موسیقی 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 اپنے شاہد دیکھا ہوگا لیکن میں یہ ایڈمی سٹیشن جو اٹھ ہوا گی ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہیران نگر کے لوگ جو جہاں کے واسی ہیں تو وہ بھی آج یہاں پہ پورے اس کے جتندر سنگھ کے خلاف جنہوں نے بہت ماضی ان کے خلاف یہ پردرشن ہے اور یہ جو نیشن آئی وی اتھارٹی ہے یہ تھوڑا سا اپنا ملوہ ڈالتی ہے صرف پیسے کٹھے کرنے کے لیے یہ پھر نکل جاتا ہے اب آنے آنے دنوں میں ابھی برسا شروع ہے اور کیا ہوگا یاتریوں کا اس کا یہ جو ہمارے ڈی سی کٹھوے ہیں ان کو بھی واقع دکھروا دیں کہ ہم موقع پر رائیں یہ دیکھو لوگوں کا کیا حال ہے چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں ادھر تھوڑی سی اگر پہنوں میں بارش ہوئے ابھی بھی یہ روڑ سکتے ہیں ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا سماندان ہو یہ نہ ہو کہ پورا ہیرہ نظر یہاں پہ آکے بیٹھ جائے دیکھئے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سب کوئی دیکھ رہے ہیں جنتا کیا حالت ہے کیسے کیسے جہاں گاڑییں فس رہی ہیں کیسے جہاں موٹر سیکل بارے جوتے اتار کے اپنے پینٹیں اتار کے نکر رہے ہیں کتنی جنتا پریشان ہے پہلے تو پچیس تیس کلو میٹر نیچے سے چکر لگا گیا تھا تھا پتہ نہیں یہ کیسے نالے سے انہوں نے پانی میں تھوڑا سا کچھا راستہ بنایا ہے جس سے لوگ یہ شارٹ کارٹ راستہ اپنا دیکھ کے جہاں سے نکر رہے ہیں لیکن جنتا اتنی پریشان ہے ٹرانسپورٹر پریشان ہے لوگ پریشان ہے پیس پچیس پچیس کلو میٹر سیلے نیچے جام لگا رہتا ہے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں بسوں کو جانگے جیسے ہماری ہمارنہ جاترہ چڑ رہی ہے پورے ہندوستان سے بلکہ فارم سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو ہندوستانی ہیں وہ بھی تیر تیاترہ میں شامل ہورڈ کے لیے جہاں جا رہے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں وہ لوگ ٹرانسپورٹر پریشان ہیں ٹول پلازہ انہوں نے معاف نہیں کیا کہ کم سکم ٹول پلازہ معاف کر دو جو پچیس تیس کلو میٹر چکر لگا گے بس جاتی ہے جا کوئی اور جاتا ہے جاتری جاتے ہیں گھاروں بالے جاتے ہیں تو کم سے کم یہ ٹول پلازہ جو انہیں نے لگا رکھے ہیں وہ تو معاف کر دیں جیسے یہ برسات کا سیجن ہے جی نالا جو ہے اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا جہاں جب اوپر بارش پڑ جائے پہاڑوں میں کب اس میں پانی آ جائے جتنی جنتہ جہاں سے گجر رہی ہے جہاں سے کوئی بھی آدمی بے کے دور پاکستان بارڈر میں لگ سکتا ہے تو ایسے لوگ جہاں پریشان ہیں اور ہمارے جو ایم پی جہاں کے ہیں وہ پی ایم او میں وہ منتری ہیں اور جب بھی ٹی وی میں دیکھو وہ موڈی جی کے پیشے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اتنی پریشانی ہو گئی پندرہ بیس دن سے لیکن وہ جہاں تک دیکھنے نہیں آئے جہاں کی کوئی بات نہیں سنی کبھی ہمیں ان کا ٹی وی پہ کوئی بیان نہیں سنا کوئی اپنا اس میں موائل میں کوئی ان کا میسیج نہیں آیا لیکن وہ جہاں سے بھاری بہمت سے جیتے تھے لوگوں نے دل کھول کے پور دیئے تھے ان کو لیکن آج ان کی ستیج یہ ہے کہ جنتہ ان سے اتنی روش میں ہے اتنی روش میں ہے کہ وہ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جہاں جیسے ہمارے لوگوں کی جہاں حالت ہو رہی ہے اب دیکھئے ان کی جو حکومت ہے یہ گورنر صاحب جہاں بٹھا رکھے ہیں وہ بھی جہاں تک نہیں آئے ان کی ایڈمنسٹیشن جہاں کوئی نہیں آئی کوئی دیکھنے نہیں آئے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے اور یہ جو ابھی 6 سال پہلے پول بنا تھا اور جو پہلے بنا ہوا تھا 50 سال سے 60 سال سے جو پول بنا تھا اس کو بھی انہوں نے توڑنے میں 6 مینے لگا دیئے وہ ٹوٹنے رہا تھا بھرسات کا موسم نکلنے دو اس کے بعد آپ اس کو پول کو بناو لیکن انہوں نے پہلے برسات میں کام شروع کر دیا ایک ہی دو پلروں میں پانی ڈال دیا وہ پلر ڈیمج ہو گئے